اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا سید العرب والعجب حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع زنوبنا طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین المظلمین المنتخبین المنتجبین ولانت اللہ علیہ وآلہ وسلم سراط الذین انعنت علیہم صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد انتہائی واجب الاحترام سامینِ گرامی قدر تمام تعریفیں اس ذاتِ وحدت کے واسطے کہ جس نے شبوروز کی گردشوں میں ہماری سانسوں کو قابع عشقِ حسین کے تواف کے قابل بنایا ہے اور درود و سلام ہے اس عظیم در کے لیے جو در علم کا در ہے جو در عبادت کا در ہے جو در نجابت کا در ہے جو در کرامت کا در ہے جو در سخاوت کا در ہے جو در شجاعت کا در ہے جو در شہادت کا در ہے جو در سعادت کا در ہے جو در سیادت کا در ہے جو در خلافت کا در ہے جو در امامت کا در ہے جو در نبوت کا در ہے جو در رسالت کا در ہے جو در خلافت کا در ہے ایک جملے میں بات مکمل کروں یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا یہ وہ عظیم در اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ جہانے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا اچھا میں نے جو آپ کے سامنے سورة الفاتحہ کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس سورة الفاتحہ کے بارے میں تمام مسلمان متفق ہیں لا صلات الا بفاتحة القتاب نماز نہیں ہوتی جب تک نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے اب یہ مجھے بتائیے کہ سورة الفاتحہ کس کا کلام ہے اللہ کا اسے لانے والا کون ہے حضرت جبریل اتارا کہاں ہے قلب پیمبر پہ سورة الفاتحہ کلام اللہ کا لانے والا جبریل اترا قلب پیمبر پہ اور جب تک یہ سورة نماز میں نہ پڑھا جائے نماز نماز نہیں ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سورة رحمان کس کا سورة ہے اللہ کا لانے والا کون ہے جبریل اترا کہاں ہے قلب پیمبر پہ تو میرا دل یہ بنا کہ میں فاتحہ کی جگہ رحمان پڑھ لوں بھائی وہ بھی اللہ والا یہ بھی اللہ والا کیا پڑھ سکتا ہوں نہیں تو جب میں اپنی مرضی سے ایک اللہ والے کی جگہ پہ دوسرا اللہ والا نہیں رکھ سکتا تو پھر تو اپنی مرضی سے اللہ والے کی جگہ پہ دنیا والا کہاں سے لے آیا ہے اللہ والے کی جگہ پہ میں اپنی مرضی سے اللہ والا نہیں رکھ سکتا تو دنیا والے اللہ والے کی جگہ پہ کہاں آگئے تو اس سورة الفاتحہ کا ایک تعرف جو میرے مولا امیر نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جب کسی نیاکہ سے پوچھا تھا یا علی آپ کا علم قرآن کے علم کے مقابلے میں کیسا ہے تو علی والی نے فرمایا پوری کائنات کا علم قرآن میں موجود ہے قرآن کا علم قلبِ قرآن سورة یاسین میں موجود ہے اور سورة یاسین کا علم سورة الفاتحہ میں موجود ہے بعد صرف اتنی نہیں لطف لیجئے گا میرے مولا نے فرمایا سورة الفاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ کی با کے اندر ہے اور با کا علم اس نکتے میں ہے جو با کے نیچے ہے تبلی نے فرمایا پہ چانو انا نکتہ تو تحت البا میں وہ نکتہ ہوں جو با کے نیچے ہے علی وہ نکتہ ہے جہاں سے بسم اللہ کا آغاز ہوتا ہے اور پوری کائنات کا علم اس نکتے کے اندر ویسے کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بات حضر نہیں ہوتی کہ بھائی ایک نکتہ ہے یہ نکتہ اس نکتے کے اندر سارا علم کیسے آ گیا بھائی اگر آپ آج سے چالیس سال پیشے چلے جائیے کیا تھا یہ کیمرے وغیرہ تو تھے نہیں بلکہ کیمرے یہ تھے موبائل نہیں تھے اور آپ نے اگر کوئی ویڈیو دیکھنی ہو کوئی مجلس کی ویڈیو کوئی شادی کی ویڈیو تو ویس یار میں آپ ایک کیسر ڈالتے تھے اتنی سی کیسرٹ اور اس کے اندر پورے گھنٹے کی مجلس آ گئی اتنی سی کیسرٹ کے اندر مکمل مولانہ آ گئے آپ کے گھر کی ساری شادی آ گئی اچھا دور بدل گیا اور وہ کیسرٹ ایک سیڈی کی شکل اختیار کر گئی اتنی باریک سیڈی اتنی گول اور جب وہ سیڈی پلیئر میں ڈالتے تھے اس اتنی سی سیڈی کے اندر آپ کو ہزاروں علماء و ذاکرین کی مجلسیں مل گئی نوحے مل گئے اتنی سی سیڈی کے اندر پورا بندہ آ گیا دور مزید بدل گیا سیڈی کی جگہ میموری کارڈ آ گئے اب آپ کے موبائل میں میموری کارڈ کوئی ٹو جی بی کا کوئی فور جی بی کا کوئی ایٹ جی بی کا اب اس کارڈ کے اندر آپ نے کتابیں بھی رکھی ہیں علماء کی مجلسیں بھی رکھی ہیں یعنی پوری دنیا کا علم آپ نے اتنے سے میموری کارڈ میں رکھ دیا بھئی اب وہ دور بھی چلا گیا اب آپ کے موبائل کی اپنی اتنی میموری ہے کہ کارڈ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں اتنے سے موبائل کے اندر آپ نے ساری دنیا کی لائبریریاں جمع کر لیں تو مجھے کہنے دو تو اپنی اکن سے اتنے سے موبائل کے اندر دنیا کا علم کٹھا کر لے یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کی قدرت سے اگر نکتے میں کائنات آ جائے علی تب سمجھ میں آئے گا جب قدرت خدا پہ یقین ہوگا سلوہ پہ جی مولا کی ساتھ توجہ ہے تو یہ سورة الفاتحہ جب بھی کوئی نمازی خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے اللہ اکبر اور یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے مانگیں تو پہلے اس کی تعریف کریں بھائی آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا فقیر آ جائے تو پہلے کیا کرے گا آپ کی تعریفیں کرے گا جی آپ کے کیا کہنے آپ کو دعائیں دے گا آپ کے بچوں کی زندگیہ ہو آپ کے والدین کا ساہ سلامت رہے آپ کے رزق میں برکت ہو آپ کی تعریفیں کرتا کرتا اگر اس کی نظر آپ کے گھر کی چھت پہ مولا کے علم پہ پڑ گئی پھر آپ کی تعریفیں بعد میں کرے گا بلکہ اس کی کرے گا جو آپ کو پیارا ہے اللہ کی بارگاہ میں بند آیا اور اس نے کیا کہا بسم اللہ اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہو کون اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اب اللہ اس کا ذاتی نام رحمان صفاتی نام رحیم بھی صفاتی نام اب اس کے علاوہ بھی مولا کے کئی بے شمار اللہ کے کئی بے شمار نام ایسے ہیں جو صفاتی نام جبار کہار عزیز قدوس ہے نا اس کے نام لیکن بسم اللہ میں ایسا نہیں کہ آپ پڑھئے بسم اللہ الرحمن نلجبار بسم اللہ الرحمن نلقہار نہیں بسم اللہ الرحمن نلرحیم رحمان کا تعلق بھی رحمت کے ساتھ رحیم کا تعلق بھی رحمت کے ساتھ خدا تجھے بارگاہ میں بلا کے بتانا یہ چاہتا ہے بندے اور معبود کے درمیان جو سب سے انمول رشتہ ہے وہ رحمت کا رشتہ ہے اب یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں آیا اور چاہتا ہے کہ اس سے کچھ مانگے اب اس نے سوچا کہ کون سی تعریف کرو پھر آخر کار اس کی زبان سے نکل گیا الحمدللہ رب العالمین کوئی ایک تعریف تیرے لیے تھوڑی ہے ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں پھر کہا الرحمن الرحیم تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو یوم جزا کا مالک بھی ہے تو لائک عبادت بھی ہے تو لائک تعریفیں کرتا جا رہا ہے اب آوازیں توہید آئی میرا بندہ بستر چھوڑ کے جو آیا وضو کر کے آیا ہاں کے شفاہ کو سامنے رکھا اور میری تعریفیں کر رہا ہے بتا تو صحیح مانگنا کیا چاہتا ہے تب بندے نے کہا اہدے نصرات المستقیم مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرے در کو لے کے جاتا ہے یعنی اس راستے کی تمنا انسان کر رہا ہے اب خدا نے پوچھا جو راستہ مانگ رہا ہے کیا اس راستے کا تعریف بھی رکھتا ہے اس راستے کی پہچان بھی رکھتا ہے تھوڑا بہت جانتا بھی ہے تب بندے نے کہا سرات اللہ انعامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمت نازل ہوئی ہے اچھا مجھے بتائیے کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جس پر اللہ کی نعمت نازل نہیں ہوئی بھئی آپ پہ اللہ کی نعمت نازل ہوئی یا نہیں نازل ہوئی آپ پہ نازل ہوئی آپ پہ نازل مجھ پہ نازل ہوئی اب کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھ پر اللہ کی نعمت نازل نہیں ہوئی اب یہ کون سے لوگ ہیں جن کا ذکر سورت فاتحہ میں رہا بھائی نازل تو سب پہ ہو گئی بلکہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا اَلَمْ تَرُوَ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَةً وَبَاتِنَا سورہ نقمان میں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ نے سب تمہارے لئے مسخر کر دیا اور تم پر نعمتیں برسا دی ظاہری ہو یا واطنی وَأَسْبَغَ عَلَيْكَمْ اس نے برسا دی سامینِ اگرامِ قَدْر جو شیب برسائی جائے وہ قابلِ شمار نہیں ہوتی بھائی بارش کا پانی برستا ہے نا کوئی ہے جو قطرے گن کے دکھائے نہیں قابلِ شمار ہی نہیں تو ایک مقام پہ یہ بھی فرما اِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهُ اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے کون کون سی نعمت ہیں اس کی ہم پہ نازل ہوئی یہ زندگی نعمت ہے یہ پانی نعمت ہے یہ ہوا نعمت ہے یہ خوراک نعمت ہے یہ جوانی نعمت ہے یہ بچپن نعمت ہے یہ بڑھاپا نعمت ہے پریشان تو نہیں ہوگئے بھائی یہ گھر نعمت ہے یہ چمکتا ہوا آفتاب نعمت ہے یہ دمکتا ہوا مہتاب نعمت ہے یہ بچھا ہوا فرش نعمت ہے یہ سجا ہوا آرش نعمت ہے یہ ہوائے نعمت یہ فضائے نعمت یہ لہرے نعمت یہ نہرے نعمت یہ چشمیں نعمت یہ دریا نعمت یہ سمندر نعمت یہ گرمی نعمت یہ سردی نعمت یہ خوشکی نعمت یہ تری نعمت یہ پانی نعمت یہ جوانی نعمت بچے نعمت والدین نعمت شوہر نعمت بیوی کہہ دیں کوئی بات نہیں کوئی نہیں سن رہا نعمت بیوی بھی نعمت شوہر بھی بھئی یہ ساری نعمتیں ہیں نا تو یہ کونسی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ سورت الفاتحہ میں ہے بھئی یہ نعمتیں ہیں تو اللہ نے فیرون کو بھی دی موسیٰ کو بھی دی نمرود کو بھی دی ابراہیم کو بھی دی ایسا ہے یا نہیں یعنی یہ نعمتیں اللہ نے آدم کو بھی دی ابلیس کو بھی دی ابراہیم کو بھی دی نمرود کو بھی دی موسیٰ کو بھی دی فیرون کو بھی دی محمد کو بھی دی ابو جہل کو بھی دی علی کو بھی دی حسن کو بھی دی اور حسین کو بھی دی یزید کو بھی دی کربلا میں بظاہر حسین کے پاس پانی نہیں تھا کھانا نہیں تھا توجہو مگر حسین اختیار رکھتے ہیں چاہتے تو دریا کو ٹھوکر مار کے پانی خیمے میں بلا لیتے مگر مشیعت الہی کے پبند اللہ نے پانی روک لیا مشیعت کا پبند ہے شبیر اسے لے کے عزمائی یزید کو دے کے عزمائی جملہ سمبھالیے کا یزید سب کچھ باقے بھی امتحان میں ہار گیا حسین سب لٹا کے بھی جید گیا آزمائش 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 ہے نا بھائی وہ لے کے بھی عزماتا ہے وہ دے کے بھی عزماتا ہے اب یہ جن نعمتوں کا تذکرہ میں نے کیا مجھے بتائیے ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کونسی ہے میں تو یہی سمجھا ہوں سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی جس کے صدقے میں باقی نعمتیں ہوں گی جو علت ہے علت ہے باقی نعمتوں کے نزول کی وہ کون حبیب اگر تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا اس کا مطلب ہے وہ نعمتِ عزماء جس کے صدقے میں ہمیں ہر نعمت ملی اسے محمدِ مصطفیٰ کہا جاتا ہے منعم کا شکریہ ادا کرنا یہ صرف مذہب نہیں نیچر ہے فطرت ہے صرف انسان کی نہیں ہر مخلوق کی بھائی آپ گلی میں چلنے پھرنے والے جانور کے آگے چار دن نوالے ڈالیں وہ پانچویں دن جب آئے گا تو دم ہلاتا ہو آئے گا اب میں نام نہیں لوں گا اس کا جانوروں کے نام وہ ایسے بھی ممبر پہ لینے ہی نہیں چاہیے نجی سلائن جانور ممبر پہ نہیں لیتے ہم صرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ جانور جو ہے اس کے آگے چار دن نوالے ڈالیں پانچویں دن جب آئے گا دم ہلاتا آئے گا کبھی آپ کا پاؤں چاٹے گا آپ کے آگے پیچھے دم ہلاتا تو ایک جملہ کہوں جانور اظہار شکر کرے تو دم ہلاتا ہے انسان شکر کرے تو سر جھگاتا ہے یعنی جانور کو بھی بالوم ہے کہ اس نے مجھے نعمتیں چار دن دی ہیں میں نے شکریہ ادا کرنا ہے تو جب عام منعیم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جانور تیار ہے تو پھر منعیم حقیقی کا شکریہ ادا کرنے انسان تیار کیوں نہیں ہوتا بھئی اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں ادا کی اسباغہ علیکم قرآن میں فرمائے اسباغہ اسباغہ کا مطلب ہے اس نے تم پر برسا دی اسباغہ اس نے برسا دی اور سابغہ کہتے ہیں برسانے والے کو بڑی توجہ چاہتا ہوں قرآن میں اللہ نے فرمایا اسباغہ علیکم تم پر نعمتیں برسا دی اور سابغہ برسانے والا اسی جملے کو علی نے دعائے کمیل میں فرمایا یا سابغن نعم اے نعمتوں کو برسانے والے یاد آفین نکم اے بلاؤں کو ٹالنے والے اگر دل ہو تو دو جملے دعائے کمیل پر پڑھنا چاہتا ہوں بھائی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دعائے کمیل یہ کلام امیر المومنین نہیں ہے کیوں وہ کہتے ہیں بھائی اس میں تو جگہ جگہ پہ علی مولا نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی علی نے تو کوئی زندگی میں گناہ نہیں کیا اگر وہ معصوم ہیں تو یہاں معافی کیوں یاد رکھیے گا گناہگاروں کے سہارے کو کلام امیر کہا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ علی معصوم علی کے بیٹے معصوم بلکہ عصمت علی کے گھر میں پندی رہی ہے علی نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا مگر علی تمہیں بتا رہے ہیں اے میرے گناہگار شیو اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے کہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہو اور خیال نہ آئے کہ اس سے بھی جگناہ ہے جب کبھی ذہن میں بات آ جائے پھر تو سوچے کہ جس قدر میں گناہوں سے آلوتا ہوں میں کیسے معافی مانگو اہلی بتا رہے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں میرا کلام پڑھ لینا خدا ماف کرے گا اس لیے تو دعائی کو میں اہل میں فرمایا اللہم اغفر لی تحبیس دعا میرا اللہ میرے وہ گناہ ماف کر دے جو دعاوں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں یعنی یہ گناہگاروں کو علی نے درس دیا ہے علی کا کلام خود بول کے بتا رہا ہے کہ میں کسی عام بشر کا کلام نہیں میں علی کا کلام ہوں اور کلام الامام امام الکلام امام کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے اسی دعائی کو میں اہل کے جملے آفا کی جملہ خدا کی قسم فرمایا یا سری ارزا کبھی غور تو کیجئے اس جملے پہ کیا مطلب اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے خدا نہ خواستہ دو بندے اپس میں لڑ پڑیں ہیں قتل ہو جائے کوئی ایسا کیس بن جائے اور جب سلو کی بات آئے تو جلدی راضی وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے جلدی راضی وہ ہوتا ہے جو طاقت نہیں رکھتا جلدی راضی وہ ہوتا ہے جو پیسہ نہیں رکھتا پیسے والا دولت والا طاقت والا اقتدار والا جلدی راضی ہونے کے لئے تیار نہیں علی کس کے لئے کہہ رہے ہیں یا سری ارزا جو اقتدار کل کا مالک جو مختار کائنات جو مختار کل جو پوری کائنات اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے والا وہ خدا بھی فرماتا ہے میرا بندہ مجھے راضی کرنا ہے نا تو میں اپنے نام جھگیر بھی نہیں کرواتا پیسہ بھی نہ لے کرا ایک مرتبہ جب تیرا گھر سو رہا ہو تو اٹھ اور رات کی تنہائی میں عبادت کے مسلحے پہ آجا سامنے خاک شفا کو رکھ ہاتھ میں تصریح زہرہ کو رکھ پھر تو باستہ دے امیر المومنین کا معاف کرنا میرا کام ہے ماشاءاللہ میرا قبلہ بہت پرانا ایک جملہ ہے میں یہاں ارز کر رہا ہوں کہ اے علی والو جب نعرہ حیدری لگاؤ تو شرم نہ کیا کرو دائیں بائیں نہ دیکھا کرو کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں خدا کی قسم یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا بہت شکریہ کے بھی سبحان اللہ علی کا نعرہ علی کا نعرہ ہماری طاقت ایمان کی طاقت روحانیت کی طاقت تو کیا عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے فرمایا ہم نے تم پر ترہاں ترہاں کی نعمتیں برسا دی اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن سنتے ہیں اور لطف لے کے وہ میری بات سمجھئے گا خالق نے ایک مقام پہ فرمایا لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا بھئی سب سے بڑی نعمت تو ہے مصطفیٰ اب مجھے بتائیے کس نے شکر کیا اور کس نے کفر کیا جو نبی کو اپنے جیسا نبی مانتے ہیں کیا وہ شکر کر رہے ہیں نہیں جو نبی کو چالیس سال تک نبی نہیں مانتے کیا وہ شکر کر رہے ہیں نہیں جو نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئے کیا یہ شکر ہے نہیں جو نبی کے مانگنے پہ بھی کلم دوات نہ دیں کیا یہ شکر ہے نہیں اس کا وعدہ تھا شکر کرو تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا ان بیچاروں نے شکر کیا نہیں انہیں محمد کے بعد کوئی محمد جیسا ملا بھی نہیں بھائی شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی اے قوم شیعہ تم واحد قوم ہو تم نے نبی کو ویسے مانا جیسا اس نے منوایا ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں مندے ہم نے شکر کیا اس کا وعدہ تھا تم شکر کرو میں اضافہ کروں گا تم نے نبوفت محمد کا شکر کیا اس نے ولایت حلی عطا کر دی اب یہ بتائیے ماشاءاللہ بھائی یہاں سے شکر بڑھے گا وہاں سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا آپ کے میرے شکر میں کمی ہو سکتی ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تم شکر کر کے دیکھو تو سہی تم نے محمد کا شکر ادا کیا اس نے علی دے دیا تم علی کا شکر ادا کر ہے ہو اس نے حسن دے دیا تم نے حسن کا شکر کیا اس نے حسین دے دیا بھائی یہاں سے شکر بڑھے گا وہاں سے نعمت بڑھے گی پھر تم نے حسین کا شکر ادا کیا اس نے عابید دے دیئے تم نے عابید کا شکر کیا اس نے باکر دے دیئے تم نے باکر کا شکر کیا اس نے جعفر دے دیئے تم نے جعفر کا شکر کیا اس نے قازم دے دیئے تم نے قازم کا شکر کیا اس نے رضا دے دیئے تم نے رضا کا شکر کیا اس نے تقی اتا کیے تم نے تقی کا شکر کیا اس نے نقی اتا کیے تم نے نقی کا شکر کیا اس نے عسکری دے دیئے تم نے عسکری کا شکر ادا کیا اس نے حجت دورا عطا کی اب کہنے دو جو آج مہدی کی غیبت کو نہیں مانتا ان کے بڑوں نے محمد کا شکردار نہیں کیا تھا بھائی اسی نعمتوں کا تسلسل ہے نا تو شکر کرتے جاؤگے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اچھا ویسے یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہم پہ اور آپ پہ نازل ہوئیں وہ کون سی نعمت ہے جس کا تذکرہ سورت الفاتحہ میں ہے میرا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں ہیں قرآن سے ہی پڑھتا ہوں ایک اور نعمت حالق نے فرمایا قیامت کے دن ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام ششم کے دور میں ایک صاحب مولا کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اپنا رسول اللہ یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا تمام شیعہ مسادر میں اور اکثر اہل سنت مسادر میں یہ تفسیر موجود ہے امام نے فرمایا آپ بتائیے آپ کون سی نعمت سمجھے ہیں کہنے لگے مولا یہ گندم چاول روٹی دانہ پانی آقا نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے اور آپ اس کے آگے کھانا رکھیں پھر جب وہ جانے لگے اور آپ کہیں بھائی حساب دے کے جانا کروگے کہتا مولا میں کوئی بخیل ہوں امام صادق نے فرمایا اس سے بخیل سمجھا ہے کہنے لگا نہیں مولا پھر بتائیے یہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا صادق کے صادق بیٹے نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا بھرے میدانِ معاشر میں خدا ہر بندے سے جس نعمتِ عثمہ کا سوال کرے گا وہ ہم چودہ کی بھلایا وہ ہماری بھلایا چلیں اگر آپ کا دل ہے تو میں ایک اور آیتِ مجیدہ پڑھ کے بات کو کلوز کرتا ہوں یہ کون سی نعمت ہے بھئی مثلاً ابھی مجلس تمام ہوگی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک صاحب نیاز تقسیم کریں گے اور ہر لیول کی نیاز ہو چھوٹی بڑی نیاز نیاز ہوتی ہے بہرحال چھوٹی بڑی تو ہماری سوچ ہے نا پہلے انہوں نے ٹافیاں بانٹی پھر انہوں نے بسکٹ دینا شروع کر دی بسکٹ کے بعد انہوں نے مثلاً سینڈویچ دینا شروع کر دی سینڈویچ کے بعد انہوں نے بریانی کے ڈبے دے دی بریانی کے بعد انہوں نے کورما دے دی آپ اس طرح ہسنے ہیں جیسے واقعین یہ چیزیں موجود ہیں میرے علم نہیں ہے مثال دے رہا تو جب کورما دے دیا نا یہ بڑی نیاز آگئی ہے ہمارے سامنے تو ایک صاحب کہنے لگے بھائی اس سے آگے بھی دیجئے تابہ انہوں نے کہا بھائی اب تمام ہو گئی بڑی نیاز دینے کے بعد یہ کہنا کہ اب تمام ہو گئی یہ دلیل ہے کہ اس سے بڑی میرے پاس نہیں ہے یہ جو اللہ نے نعمتیں برسانا شروع کی یہ کتنے عرصے سے دو سال سے چار سال سے نہیں وہ آدم نبی کے دور سے بلکہ اس سے بھی قبل مگر انسانیت میں دیکھا جائے تو جب اسے انسانیت کا آغاز ہوا اس کی نعمتیں شروع ہو گئے آدم کو بھی نعمتیں دی آدم کی امت کو بھی دی نو کو بھی دی نو کی امت کو بھی دی ابراہیم کو بھی دی ابراہیم کی امت کو بھی دی بھائی وہ جو دینے والا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں توجہ ہے یا نہیں کوئی کمی نہیں اس کے خزانے میں مگر ایک نعمت ایسی تھی جب اس نے کہا اب تمام ہو گئے غدیر کا میدان ذات وحدت کا فرمان جبرائیل درمیان پالان پہ پالان اوپر نبیوں کا سلطان ہاتھ میں کل ایمان یعنی فرزند امران جو خوش ہوا ہو سلیمان جو چل گیا ہو شیطان بھائی جیسے ولایت کا اعلان ہو گیا اب اللہ نے جبرین کو بیجا جا کے محمد سے کہہ دے آج دین بھی مکمد ہے آج نعمتیں بھی تمام ہو گئی تو معلوم ہوا وہ منعیم حقیقی جب نعمتوں کو برسانہ شروع کرے تو جس نعمت پہ آکے کہے اب ختم اب بس اس نعمت عثمہ کو ولایت امیر المومنین کہا جاتا ہے آت منتو علیکم آج میں نے تم پر تمام کر دی ہے یعنی اس کی نگاہ میں بھی اگر کوئی قیمتی ترین نعمت ہے تو اسے ولایت علی کہتے ہیں یہ وہ گھر ہے کہ جہاں اللہ نے ولایت بھیجی ہے یہ راستہ سرات مستقیم کا راستہ ہے مزید میں ایک روایت سے بتاؤں کہ سرات مستقیم کون ہے مسجد نبوی صحابہ کا مجمع نبی تشریف فرما تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے سہن میں بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے مگر حکم خدا سے نبی نے سارے دروازے بند کروا دی بلکہ شہر علم کے در کے گھر کا در خدا کے گھر میں کھلتا تھا ایسا ہی ہے مسجد نبوی عبداللہ ابن مسعود نے اچانک پوچھ لیا یا رسول اللہ ماہازہ سرات المستقیم یہ سرات مستقیم کیا ہے اتنے میں علی آگئے بھئی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے مہوے کلام میں آپ سے مہوے گفتگو یہاں سے کوئی صاحب آ جائیں اور جیسے ہی وہ آئیں گے اب بھائی آئے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی بات مجھ سے کریں گے مگر یہ نیچر ہے کہ انسان جب بھی کسی کو آتا دیکھتا ہے تو یوں توجہ ہٹ جاتی ہے سر وہاں ہو جاتا ہے اور رخ پھر جاتا ہے اتنے میں علی آگئے علی کا ایک قدم اپنے گھر میں تھا دوسرا خدا کے گھر میں تھا یا علی میری مدد کرنا میں یہ روایت پہنچا سکوں ایک قدم علی کا اپنے گھر میں تھا دوسرا خدا کے گھر میں ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ حاضر صراط المستقیم علی آئے عبداللہ ابن مسعود نے فوراں علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے نبی نے فرمایا حد ہو گئی دیکھ بھی رہے ہو اچھا ٹھیک توجہ ہے یا نہیں صراط مستقیم علی ولی کی ذات ہے یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں خدا تک لے کے جاتا ہے بھئی صراط مستقیم مصطفی صراط مستقیم ارتزا چلیں علی کو کوئی مانے نہ مانے نبی کا راستہ تو خدا کا راستہ دنیا مانتی ہے نا اور اس راستے پر چلنا کیسا ہے بلکہ ایک اور آیت مجیدہ فرمایا خالق نے فرمایا یہ میرا راستہ سیدھا ہے تم اس کی اتباع کرو خبردار ان کی اتباع نہ کرنا جو اس راستے سے دور کر دے ان کے پیچھے نہ چلنا جو اس سے دور کر دے اگر تم نے علی کو پہچان لیا تو تم مان جاؤگے علی کے پیچھے چلنا واجب ہے علی کے دشمنوں کو چھوڑنا واجب ہے بھائی اس ٹائم کیمتی ترین دولت اگر ہمارے پاس ہے تو ولایت علی جبن ابھی طالب ہے اور یہ بھی میں کہتا چلوں جب کیمتی چیز ہونا تو چور بھی زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں حالات کچھ ایسے ہیں کہ چور بلنوں سے نکلے ہوئے ہیں اور بلنوں کا ہی سہارا لے رہے ہیں میں تو ایک جملہ کہتا چلوں بھائیو اسے بھی ماننے کا کیا فائدہ جسے منوانے کے لیے بل منوانے پڑتے ہیں اسے مانو جو قرآن سے مانا جاتا ہے اگر دل ہو تو حالات حاصلہ پہ دو جملے پڑنا چاہتا ہوں بھائی دیکھئے جو بل پاس کروایا گیا توہین صحابہ کرنے والے پہ توہین اہل بیعت کرنے والے پہ توہین امہات المومنین کرنے والے سزا عمر کہے ٹھیک ہے کوئی گلہ نہیں ہمیں ہونا چاہیے لیکن آپ یہ واضح کریں کہ صحابی کون ہے اور توہین کیا ہے بھائی تم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لیسٹ میں کسی اور کو نہ لے آؤ اور لے آئے ہو توجہ ہے یا نہیں بھائی ایک ہوتے ہیں مقدسات ایک ہوتے ہیں محترمات ہم دوسروں کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں اقیدہ ہمارا اپنا مگر توہین کے قائل ہم نہیں ہیں محترم ہے ہمارے لیے احترام اپنی جگہ اقیدہ اپنی جگہ احترام کا مطلب قطعاً اقیدہ ماننا نہیں ہوتا ٹھیک ہے احترام یعنی دوسروں کے جو مقدسات ہیں وہ ہمارے لیے محترمات ہیں ہمارے مقدسات اور آپ کے مقدسات اور ہمارے محترمات اور آپ کے محترمات اور افسوس یہ ہے کہ جو آپ کے ہاں محترم بھی نہیں تھا آپ اسے مقدس بنا رہے ہیں بھائی یزید کہاں سے رضی اللہ بن گیا ہمیں تمہاری چلاکیوں کا معلوم ہے پتہ ہے علم ہے کیونکہ ہمارا تم سے واسطہ جنگ سفین سے ہے تم نے علی سے توجہ ہٹانے کے لئے قرآن پیش کیا اب یزید منوانے کے لئے صحابہ کا سہارہ لے رہے ہو اور یاد رکھنا جو صحابہ کی لسٹ میں شرابی کبابی زانی کو شامل کرے وہی تو ہی نے صحابہ کر رہے ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے اگر یزید کی وقالت کرنی ہی ہے تو ہمت کرو یزید کی کرو پھر صحابہ کا نام کیوں لے رہے ہو چار مصرے کمال ہیں خدا کی قسم کیا کہا کسی نے خوب ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ ہمایتیں ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام بیٹے کا نام برملا تو بھی یزید رکھ رکھو ہمت ہے تو رکھو ہم شبیر کا ذکر کرتے ہیں تمہارا اتنا ہی ایمان ہے تو ذرا یزید کا ذکر کر کے دکھاؤ ہم جہاں شبیر پڑھتے ہیں وہاں صرف شبیر نہیں پڑھتے حسین بھی پڑھتے ہیں حسین کا بابا بھی پڑھتے ہیں حسین کا دادا بھی پڑھتے ہیں حسین کی ماں بھی پڑھتے ہیں حسین کی دادی بھی پڑھتے ہیں حسین کا نانہ بھی پڑھتے ہیں حسین کی نانی کا کردار بھی پڑھتے ہیں تم میں ہمت ہے تو ذرا کان میں آکے یزید کی ماں کا کردار تو بتا دو نہیں بتا سکتے نہیں بتا سکتے بل پاس کروا کے کچھ لوگ ایسے ہی سمجھے اپنی جیت جیسے یزید سمجھا تھا کہ میں جیت گیا ہسین کا سر کاٹ دیا میں جیت گیا تخت پر بیٹ گیا لیکن سلام ہو فرزند زہرہ پہ سر کٹوا کے نوکے سنا پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا تو مار کے ہار گیا ہم مر کے جیت گئے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یککم ربی الاول اسلام آباد میں اسلام آباد ہوگا منافقت کا بیڑا غرق ہوگا منافقت کو قدم و تلے مسئلہ جائے گا تم نے کیا سمجھا تھا قوم شیعہ یاد رکھنا ہم ہر شے پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں مگر دو عقیدوں پہ جانے قروان کریں گے مگر ایک بچہ بھی ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں وہ دو عقیدے ایک ولایت امیر المومنین ایک حق فاطمہ ظہرہ ہماری تشیعوں کی بنیاد یہ دو عقیدے ہیں بھئی احترام اپنی جگہ آپ کا عقید آپ کو مبارک ہو لیکن یہ کیسا انصاف اور کیسی منطق بھئی میں اگر نبی کریم کے بعد مولا امیر کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں اور آپ حضرات کسی اور کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں اگر ہم ان کو نہیں مانتے پہلا خلیفہ اور آپ علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے اس لئے آپ تو ہین اہل بیعت کر رہے ہیں اور جب ہم نہیں مانتے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم تو ہین صحابہ کر رہے ہیں توجہ ہے یا نہیں بھئی آپ مانیے جس کو مرضی مانیے مگر ہم جن کو مانتے ہیں ان کو مانیں گے پاکستان کے حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہر حوالے سے اقتصادی حوالے سے معاشی حوالے سے مذہبی حوالے سے سیاسی حوالے سے کون ہے جو ان حالات کو کنٹرول کرے گا پریشان تو نہیں ہو گئے حکمت کے ساتھ چلنا ہے دیانت کے ساتھ چلنا ہے اکلمندی کے ساتھ چلنا ہے اور انشاءاللہ اس بل کو کل بھی ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا تھا آج بھی پھینکتے ہیں اور ہر وہ بل اپنے انجام کو پہنچے گا جس میں تشیعہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی دیں آج پوری دنیا میں کوئی ایک طاقت ہمارے خلاف تھوڑی استعمال ہوئی ہے ہزاروں طاقتیں استعمال ہوئی ایک دور تھا کہ لوگوں نے ہر دور میں پروپیگنڈے مختلف ہوتے ہیں مثلا کسی دور میں کہا جاتا تھا ان کی مجلسوں میں نہ جایا کرو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں یہ لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایسا ہے یا نہیں میں تو ان کیمرمن حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائیو تم لوگوں نے کمال کر دیا لائیو بھی اب جہاں جاتے ہیں لائیو ملیس چلتی ہے جن کے یہاں انہیں سے نکاح ٹوٹتے تھے تم نے علی ان کے گھر میں پہنچا دیا ہے اب نہیں معلوم کہ کس کا بچا ہے اور کس کا ٹوٹ گیا ہے بہرحال یہ چاہلانہ باتیں یہ اب دور ختم ہو گیا اب علم کا دور ہے جیسے جیسے علم پھیل رہا ہے ویسے ویسے علی چھا رہا ہے اور اسی کا تو نتیجہ ہے کہ مورانہ تاریخ جمیل نے بھی کہہ دیا کہ علی حق ہے علی حق علی حق علی حق علی حق نا ہے علی جب اس منصوبے میں ناکام ہو گئے اب یہ حربہ استعمال کرنا شروع کیا کہ اب تو ہمارے مفتی شیعہ بند رہے ہیں شیعت کا راستہ روکا جائے نہیں بھائی شیعت ہم نے لوگوں کو شیعہ بنانے کے لیے ڈنڈے کے زور پہ انہیں قریب نہیں لائے ہم ان کا بازو پکڑ کے قریب نہیں لائے بلکہ تشیعہ اپنے اندر ایسی دلیل اور برعان رکھتی ہے کہ جہاں حق جاتا ہے اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے ایسی ایسی دلیل ہونی چاہیے انجینئر نے کہہ دیا کہ شیعہ ہاتھ کھول کے جو پڑھتے ہیں بلکل صحیح پڑھتے ہیں مولانا اسحاق مرہوم نے کہہ دیا کہ بطور سچی تھی ڈاکٹر تحر القادری نے کہا یہ غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا تھا یعنی اب آپ کے علماء اس طرف آ رہے ہیں اب آپ کو کوئی راہ نہ ملی تو آپ نے اور یہ بھی میں آنڈی ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں قطعن یہ بل اہل سنت کی جانب سے نہیں ہے اور نہ سنی اس حق میں ہیں سنی مولائی ہیں سنی علی کی ولایت کا دھمبرنے والے ہیں اہل بیعت کی محبت کا دھمبرنے والے اگر یہ بل اہل سنت کی طرف سے ہوتا تو ایک ہفتہ پہلے اہل سنت عالم پہ ایف ای آر نہ کٹوائی جاتے ہیں لہٰذا اس میں بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی باہر کی ایک سازش ہے جو پاکستان کا اتحاد تباہ کرنا چاہتی ہے ہم پاکستان کے بانی تھے ہم پاکستان کے محافظ ہیں اور پاکستان کی سلامتی کیسے ہے سراتِ مستقیم پہ گامزن رہتے ہوئے توجہ ہے یا نہیں ہے صاحبانِ گرامی کا یہی وہ راستہ ہے تشیعہ کا راستہ ولایت کا راستہ کہ جس راستے پہ چل کے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں سلوات بے جیسے سارے مل کے باواز ہیں بس سامینِ گرام یہ قدر آج سفر کی چودہ بھی گزر گئی چند دن رہ گئے ہیں ایک بہن نے شام سے چل کے ایک جنگل میں آکے بھائی کا چہلوم بنانا ہے میں گزارش کروں گا چہلوم کے ایام میں کوئی اپنے گھر میں نہ بیٹھے ضرور جانا جلوسوں میں شرکت کرنا یہ سنت ہے زینب کو براگی اور جو جا چکے ہیں کربلا اے زائرینِ کربلا تمہارے قدموں کو ہمارا سلام تمہارے ان لبوں پہ سلام جو ذریحِ شبیر سے مصد ہوں گے ازادار اللہ کی لانت و یزید ملعون پہ اس ظالم نے ایک مرتبہ سید سجاد کو دروار میں بھلایا اور بھلا کے کہنے لگا اے سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں رونے والو رہائی کا نام سنا سجاد تڑپڑے فرمایا میں اپنی پپھی زینب سے پوچھوں گا علی کی بیٹی کے قریبہ امام یزید رہا کرنا چاہتا ہے بنت علی نے فرمایا سجاد اس ظالم سے کہہ دے میرے تین مطالبے ہیں پورے کر لے تو میں شام سے چلی جاؤں گی میرا پہلا مطالبہ کوئی گھر خالی کر کے دے میں نے جی بھر کے بھائی کا ماتم کرنا میرا دوسرا مطالبہ کوئی رہنما ہمارے ساتھ بیجے جو ہمیں مدینے تک چھوڑے میرا تیسرا مطالبہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کرے میرے پیاروں کے سر مجھے دے دیے جائیں ازاداروں جب یہ خبر یزید تک پہنچی یہ ظالم کہتا ہے سجاد میں دو مطالبے تو پورے کر لوں گا گھر بھی خالی ہو جائے گا بشیر کو مدینے تک ساتھ بیجوں گا لیکن ماف کرنا میں لوٹا ہوا سامان کیسے واپس کروں کوئی لوٹ کے کہیں چلا گیا کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا کوئی تیرے بابا کی اباں کہیں لے گیا یہ کہنا تھا ظالم کہنے لگا سجاد یوں کرتے ہیں مجھ سے قیمت لے لے اور ماف کر دے امام نے فرمایا ظالم حیاء نہیں آتا کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی جادر کی کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی آزادار اور روایت میں ملتا ہے گھر خالی کیا گیا یہ جو گھروں میں آزا خانے بنائے ہیں یہ حسرت علی کی بیٹی کی گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتب ہو زینبِ کبرانے ایک گھر میں شبیر کی مجلس کی اور حکم دیا جاؤ ان شام کی عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے زینب کا پتھروں سے استقبال کیا شام کی عورتیں آئی گئی آزادار علی کی بیٹی نے فرمایا اے شام کی عورتوں اس وقت اللہ جانے کسی نے اپنی حسرت پوری کی یا نہیں کی دیکھو میں شام سے جا رہی ہوں ارے جس کی کوئی خواہش رہ گئی ہو اور زینب حاضر ہے اور جی بھر کے پتھر بھار لو شام کی عورتوں نے رو کے کہا بند علی ہمیں معاف کرنا ہم نے پکچانا نہیں تھا ارے ہمیں معاف کر دے آئے زینب جو بدلہ لے گی جو انتقام لے گی ہمیں قبول جو سزا دے گی ہمیں قبول علی کی بیٹی نے فرمایا دیکھو میں علی کی بیٹی ہوں ہم تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں اگر تمہاری غیرت جاگ گئی ہے میں ایک منت تمہارے درمیان چھوڑوں گی ہو سکے میری سکینہ شام میں رہ گئی ہے میری سکینہ کی حفاظت کرنا میری سکینہ کون دھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے ازادار اور روایت کے جملے ہیں علی کی بیٹیاں شام کے زندان میں بیٹھی ہوئی کچھ لوٹا ہوا سمان واپس کیا گیا سنو گے میں دعا کروں گا میرا اللہ کسی ماں کو بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھنا نہ پڑے سب سے پہلے آئے زندان میں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر سر لانے والے نے پہلے علی اکبر کا سر پیش کیا اکبر کی ماں آگے پڑھی اور اکبر کا سر لیا اور رو رو کے کہا واہ محمدہ واہ اکبرہ ازادار اور پھر ایک سر آیا یہ کاسی میں نوشاہ کا سر تھا امہ فروا آگے پڑھی سینے سے لگایا اور تڑپ کے کہا کاسی میں نے تو تیار کر کے بھیجا یہ تیرے چہرے میں زخم کیسے ازادارو مجھے معاف کرنا جن کی چھوٹی اولاد ہے سر آتے گئے ماں نے آگے بھڑھ کے سر لے لیے ایک سر ہو آیا جو چھ مہینے کا تھا اب ہر ماں آگے بڑھی رباب کو پرسا دیا غریبے کربلا کا سر آیا بی بیوں نے پرسا دیا اب دو چھوٹے چھوٹے سر آئے اب کوئی ماں آگے نہیں بڑھے ایک کونے سے آواز آئے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے علی کی بیٹی نے اکبر کا سر گودی میں رکھا تھا کہا میں زندہ ہوں میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا عزادہ دارو اب جملہ سنو گے جس کا سر آتا بی بی ہے اس کا نام لے کے بہن کر دی علی اکبر کا سر آیا بی بیوں نے کہا واہ اکبر آہ کاسم کا سر آیا واہ کاسم آہ ایک سر وہ تھا میں اشارہ کروں گا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا گھوڑے کی گردن میں تھا جب یہ سر آیا ہر بی بی نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا اور کہا واہ ہجابہ عجرکم اللہ ایک جملہ سنو ازادہ دارو واہ ہجابہ کے بین بلند ہوئے آخر میں زندہ نے شام میں ایک گھٹری لائی گئی اے بنتِ علی آئیے گھٹری کھولیے کافلے کی سالار نے گھٹری کھولی کیا دیکھا وہ چادریں جو شامِ غریبہ میں نوٹی گئی زینبِ قبرہ نے پہلی چادر نکالی آوازہی بابیوں میں لینا آپ کی چادر آگئی دوسری چادر نکالی بابیوں میں رواب آپ کی چادر آگئی اور جن کی چھوٹی بیٹیا ہے معاف کرنا رونے والوں آخر میں جو چادر نکلی یہ بڑی چادر نہیں تھی یہ چھوٹی سی چادر تھی ارے جب یہ چادر آئی ہر بیوی قبر سکینہ میں گئی سکینہ تیرا پردہ آگیا ماتا مے حسین سکینہ ماتا